مسئلہ کے والے سے بات بھی کہ ملک میں اس وقت پانی کا جو مسئلہ ہے اس نے بھی سر اٹھا لیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ پانی کی تقسیم کی معاملے پر سندھ حکومت کی جانب سے خچات اور جو الزامات ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس حوالے سے اتجاج کا علان بھی کر دیا ہے اور سندھ کے ارکان سمنی نے پنجاب کے برجس کا دورہ کرنے کی بھی پیشکش مصرد کر دیا ہے اور بلاو البھٹو زرداری کہتے ہیں کہ تین صوبوں کے مخالفت کے باوجود ٹی پی اٹک کھولنے کے فیصلے سے تباہی ہوگی آپ پاشی اور پینے کے پانی کو خطرات ہیں پیپلز پارٹی کے رہنمان اسار کھوڑو کہتے ہیں کہ سندھ سوکھا پڑا ہے وفاق کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی وفاق اور پنجاب حکومت نے سندھ کے تین ارب ڈالر پر ڈاکہ ڈالا ہے وزیرا پاشی سندھ سویل انورسیال کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پانی چوری نہیں کر رہے کیا پانی اڑ کر گدو سے کوٹری لینڈ کر رہا ہے اپنے بیراجس سے چوری نہیں کر رہا میں کہہ رہا کہ گدو نہیں پہنچاؤ وہ کہہ رہا کہ کوٹری سے چیک کر اب پانی کیا اڑو سے اڑ کے کوٹری میں لینڈ کر گیا کیا فیڈرل گورنمنٹ میں پنجاب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تین ارب ڈالر سندھ کے پانی کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے آج میرا سندھ ٹھوکا ہوا ہے پانی پر پہلا حکمارہ چوری پر چپ ہے ارسا جس سے مستو ہوئی نہیں وفا کی حکومت ہماری کوئی داد رس ہی نہیں ہوئی میں سندھ میں احتجاج کا اعلان کر رہا ہوں سندھ میں احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے دوسری جانے وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں کہ وزیراعظم پانی کے معاملے پر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پانی پر صوبوں میں نفرت نہ پھیلائی جائے ارسا کے معایدے میں سب واضح ہے اپنی نااہلی کو جھوٹ بول کر نہیں چھپائے جا سکتا بلکل اس میں دس بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں ڈیریکٹلی ہمارا جو کسان ہے وہ اس سے خوشحال ہوگا چار سدہ نشہرہ وہ نہیں ڈوبیں گے وزیراعظم عمران خان ایک سٹیٹس میں انہیں وہ تمام صوبوں کو پانی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں جس سے مرافرت پھیلے اکارڈ ہے نائنٹی نائنٹی ون کا اس کے اندر بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کسی کو آ کے نہ جھوڑ بول سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر نہ آ کے کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں اپنی گفلت کو اپنی ناہلی کو سیاست کا پہناوا جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں ٹیلی میٹری کا سسٹم جو ہے وہ اب ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں اور اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر براہ آپاشی محسن لگاری سے لگاری صاحب فرمائیے گا کہ سندھ حکومت کے جانب سے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے پانی چوری کا یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب میں کوئی غیر قانونی لنک کنال کھولی گئی ہے ایسا ہے واقعہ تو مجھے توی چیز حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں لنک کنالز ہیں وہ وارٹر کیرنگ چینل ہیں پنجاب کے حصے کے پانی کو ایک دریا سے دوسرے دریا میں لے جانے کے لیے اور جو ہے نائنٹین نائنٹی ون کا جو وارٹر ایکارڈ ہے اس کی شک چودہ بھی بڑے واضح لکھتی ہے کہ the provinces will have the freedom within their allocations modify system wise and period wise use it مطلب کہ جو ایک صوبے کا حصہ ہے اس کے لیے اوپر اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے اس پانی کو کیسے استعمال کرے اب جو ہمارا حصہ پنجاب کا ہے اس کی ہمیں مکمل آزادی ہے کہ ہم اس کو جیسے استعمال کریں ہم نے اندرین کبھی کہا کہ سندوالے بھائی جو ہیں اس والی نہر میں کیوں پانی ڈال رہے ہیں اور اس والی نہر میں کیوں ڈال رہے ہیں پانی جو پانی ہے اس کے بعد ان صوبوں کے اپنا اختیار اس کو کیسے استعمال کریں مجھے تو غیر قانونی سمجھیں کونس قانون کے مطابق غیر قانونی ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ ایسے نمک مرس لگا کے اور صوبوں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں اور تفریقیں پیلا کی جا رہی ہیں ہمیں ہی جو جو لوگ اللہ تعالی نے ہمیں اگر کوئی عوضہ دیا ہے کوئی بقام دیا ہے تو ہمیں اپنے الفاظ کا بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو ایک جسے سے ہمیں جوڑنا نہیں چاہیے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب کوئی غیر قانونی مہر جا لنک کرنا چاہیے کہ صوبوں کے درمیان ان ڈیڈ ڈاکس آ گیا جیسے ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت احتجاج کا لان بھی کر دیا ہے اور ساتھ میں سندھ حکومت نے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے جو پنجاب کے دورے کی جو آفر کی گئی تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے میں نے اسیمبلی کے فلور پر کھڑا ہوکے اشیر کی دعوت دی تھی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ جس جگہ انہوں نے جا کے پانی چیک کرنا ہے ہمارے بیراجز کو چیک کرنا ہے ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان کو دکھائیں گے کہاں ہیں پانی کی کیا صورتحال اور بجائے اس کے کہ اخباروں میں یا میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کوئی الزام تومت لگائی جائیں ایک میز پہ بیٹھتے ہیں حقائق سامنے رکھتے ہیں اور اس کو ہم سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اگر جو کوئی بدمزگی ہو رہی ہے یا اگر کوئی بد اعتمادی ہے یہاں پر ہو یہ رائے کہ ڈیویزن سب طرف دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ سندھ الزام لگا رہا ہے پنجاب پہ بلوچستان الزام لگا رہا ہے سندھ پر اور اس حوالے سے تو عرصہ نے بھی کہا تھا کہ ستر فیصد پانی جو ہے وہ بلوچستان کا چوری ہوتا ہے یا روکا جاتا ہے کیونکہ جو ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا وہ بلوچستان کا پانی کنٹرول کرتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات زیر قور ہیں سندھ کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ 39% 49% فیصد پانی ان کا یا زمین کے اندر رس جاتا ہے یا بخارات بن کے اڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں 49% فیصد پانی زیادہ دیا جائے اس کے مقابلے میں پنجاب کے اندر جو ہیں دو ہمارے ایرگیشن زون ہیں ایک ہمارا جہلم اور چناب کا زون ہے منگلا زون جس کو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ہماری جو زمین کے اندر پانی کے جانے کا یا بخارات بن کے اڑنے کی جو ہماری ریپورٹنگ ہے ہم کہتے ہیں کہ 8% پانی ہمارا کنوینس لاسز ہوتے ہیں اور جو ہمارا دریائے سندھ کا جو ہمارا انڈس کا جو ہمارا تربیلہ کا جو ہمارا ایرگیشن زون ہے اس کے اندر ہم ریپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں دو فیصد ہمارے بڑھوتی ہو رہی ہے آپ حیران ہوں گے کہ بڑھوتی کیسے ہو رہی ہے زمین میں بھی پانی جا رہا ہے بخارات بن کے اڑ بھی رہا ہے لیکن کوہ سلمان کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑی نالے آکے دریائے کے اندر شامل ہوتے ہیں ہم ایمانداری کے ساتھ یہ چیز ریپورٹ کرتے ہیں کہ پہاڑی نالوں سے اتنی کانٹریبیوشن ہوئی دریائے کے اندر پنجاب کا جو یہ نیری نظام کا کنوینس والا سسٹم ہے دریائوں کا اور لنک کنالز کا وہ چھبیس سو میل ہے تو چھبیس سو میل کے اندر تو پانی بہت کم جا رہا ہے اور سندھ کا جو ہے جو نظام وہ چھے سو میل ہے اب اس چھے سو میل میں وہ کہتے ہیں انتالیس فیصد ان کی زمین پی جاتی ہے پانی آسمان میں بخارات ہو اچھا تو آپ بخارات کے علاوہ کہ پانی ویپورٹ ہو جاتا ہے محسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ صدقمت سے وفاق اور پنجاب سے نالا نہیں ہے بلکہ وہ عرصہ سے بھی ناراض نظر آری پانی کے معاملے پر اب میں اس والے میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو سب سے ہی شکایت ہے سب سے ہی شکایت ہے سوائے اپنے نظام کے اندر جو ان کی کمیت ہوتا ہے اس کو وہ دیکھیں اسی طرح 2019 میں بھی اٹھ گفہ اسی قسم کی باتیں ہوئی تھی تو عرصہ کے ممبر کے ساتھ سندھ کے عرصہ کے ممبر کے ساتھ جا کے جب پہمائش کی گئی تھی اور دیکھا گیا تھا کہ کیا معاملات ہیں تو اس وقت بھی سندھ میں جو تھے معاملات کچھ اتنے اچھے سامنے نہیں آئے تھے اور ایکسیسیو ایکزوبرنٹ اس قسم کے لفظ لکھے گئے تھے کہ انڈر ریوٹنگ کی جاری ہے کم بتایا جا رہا ہے جب اس کا نابتول کیا جا رہا ہو سندھ میں زیادہ پانی ہونے سے ہر سال ہزار ہا ایکڑ جو ہیں وہ سیم کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اور اس سیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ارب ہا روپے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں ڈرینیج کے پہلے ہم زیادہ پانی وہاں پہ استعمال کر کے زیادہ پانی کو لاکے زمین کو خراب کرتے ہیں سیم ہوتی ہے وہ زمین اور پھر اس سیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ارب ہا روپے کے ہم ڈرینیج کے منصوبے بناتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کمیشن لینے یا کسی اور مقصد کے لیے یہ ڈرینیج کے سسٹم بنایا جا رہے ہیں لیکن اگر پانی کی ہم ان کو وہاں پانی دیں ہی اتنا کہ یہ سیم والا سلسلہ نہ ہو تو اس سے زمین بھی لوگوں کی خراب نہیں ہوگی اور حکومت کے ارب ہا روپے ان کی ڈرینیج کے منصوبے پہ بھی نہیں لگیں گے بڑا یہ ایک ڈیلیکٹ بیلنس ہوتا ہے جی نہر اور ڈرینیج اور پانی کس طرح آ رہا ہے اس کو احجاب سے کرنے کی ضرورت ہے ہم ٹھیک ہے جی بہت شکریہ وزیرا پاش پنجاب محسن لغاری صاحب موجود تھے تو جناب ڈیڈ لوگ ہے اور ڈیڈ لوگ اس وجہ سے ہے کہ حسین کی جانب سے الزامات ہیں اور سن بھی آپ چکے ہوں گے لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک اس پر بات نہیں ہوگی اور عرصہ کا ایک فورم موجود ہے کوئی بھی آپ کے پاس تحفظات ہیں سوالات ہیں خدشات ہیں اگر کوئی اس طرح سے آپ کو شکوے ہیں کہ جناب پانی کم مل رہا ہے زیادہ دینا چاہیے تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا concern موجود ہے کہ پانی یہ conveyance losses کیوں ہوتے ہیں line losses آپ کو بتائے کہ electricity میں ہوتے ہیں یہ conveyance losses اس کی وجہ کی ہی ہوتی ہے کہ جناب جو dams ہیں ان کے اندر جو storage ہوتی ہے اس کے اندر silt آ جاتا ہے پھر جناب ایک deposition ہمارے system بہت پرانا بھی ہے بہت بہت سیدھا بھی ہے تو بہت ساری چیزوں پر ہمیں جہاں پر چیزیں update کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم وہ چیزیں update کرتے رہیں تو جو تن losses کے والے سے بھی شفاق بات بھی کریں یہ نہ ہو بہت ساری چیزیں update کرتے رہتے ہیں جو equipment ہے یا جو dams ہیں نہ پکا کرتے ہیں نہ نیا بناتے ہیں نہ ان کو update کرتے ہیں بہت کلی system update کرنے کی ضرورت ہے